اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے سورة توبہ کی آیت ہے آیت نمبر 129 انشاءت فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو وہو رب العرش العوین تو تم کہہ دو کہ مجھے اللہ کافی ہے مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو ہم روز مرہ میں بھی اپنے عراد و وظائف میں اسے شامل لگتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلتو وہو رب العرش العوین یہ آیت مبارکہ جس کی بڑی فضیعت بیان کی گئی بلکہ حدیث مبارک میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جو یہ آیت مبارکہ صبح و شام سات سات مرتبہ پڑے اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں میں اسے کفایت فرمائے گا یعنی اس کے سارے کام اللہ تعالیٰ پورے کر دے گا عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ فقیر کے پاس یعنی کہ میرے پاس عالی حضرت فرماتے ہیں مختلف عوراد و وظائف کے بڑے بڑے ریجسٹر موجود ہیں کتابیں موجود ہیں لیکن فرمایا کہ الحمدللہ میرے سارے کام انہی وظیفوں سے ہو جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے اور اس میں بطور خاص عالی حضرت الرحمہ نے اپنا یہ وظیفہ بیان فرمایا کہ صبح و شام سات سات مرتبہ یہ پڑا جائے حسبی اللہ لا الہ الا ہو عریحی توکلتو وہو رب العنشلعون اس وظیفے کو آپ شامل کر لیں آپ کی زندگی کے کام صدرنا سمرنا اور بننا شروع ہو جائیں گے اور پورے ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے مقاسد پائے تکمیل کو پہنچنا شروع ہو جائیں گے